بری گوڑی ڈین گائٹ چندرہ انسٹیٹوٹ کی یوٹیوب چینل پر میں ارپی مسترگائی آپ پر سواگت کرتا ہوں تو دوست آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹیٹ کے پیپر میں ہر سال ایک کوششن آتا ہے لنگ پرواغرہ سے آپ کو ایک منٹ میں بتانے جا رہا ہوں لنگ پرواغرہ کیا ہے تو پہلے آپ جان لوگ پرواغرہ کیا ہے میں یہاں پر بہت سارے کوششن لینے جا رہا ہوں اور آپ کو دعویٰ کرتا ہوں گیرانٹی دیتا ہوں پہلے میں آپ کو گیرانٹی سبد کا استعمال کر رہا ہوں آپ کا لنگ پرواغرہ پہ آج کے بعد کوئی بھی کوششن غلط نہیں ہو میں آپ کو ایک منٹ میں سمجھانے جا رہا ہوں کیا ہے لنگ پرواغرہ تو سنیں گے لنگ پرواغرہ کیا ہے پہلے آپ پرواغرہ سب سمجھیں گے کوئی بھی ایسی بات کہنا جس کو صد کرنے کے لئے آپ کے پاس کوئی پرمان نہیں ہے پرواغرہ کا علاقہ جیسے یو پی کے لوگ سب سے اعداد بدھیمان ہیں یا کسی لیب نے نہیں بتایا ہے کسی سائنٹیپک لیبریٹلی نے نہیں بتایا ہے یہ مانتر ایک منگڑھنٹ منمانی کتھن ہے یہ بھرا ہوا ہے کس سے پرواغرہ سے تو ایک طرفہ کوئی بھی کتھن کہنا جو کی سٹیک پرمان سے رہت ہے کوئی پرمان نہیں ہے جس کا ایسا کتھن ہے کیا پرواغرہ ہے اب یہی کتھن اگر آپ استریہ پروس کو ویس بان کے کہیں گے تو یہی میرے دوست کیا کہلائے گا لنگ پرواغرہ تو یا سدھانٹ میں آپ کو دو منٹ میں ڈیمو دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جاؤ کوششنز کرنے سے پہلے یا کتھن کا یا سدھانٹ کی شروعات ہوتی ہے مہان لیو بائیگوزکی سے بائیگوزکی نے ایک سدھان دیا تھا جس کا نام ہے ساماجک سنڈرچنہ سدھان تو انہوں نے کیا کہا سریشٹی کے شروعات سے ہی پرسو کا بول بالا رہا عورتوں کو یا تو نمڈ لنگ کا درجہ دیا گیا یا تو انہیں سماج کے ہر کونے سے ایک گنارہ دکھایا گیا مطبع انہوں نے کہا دکھ کی بات ابھی آپ ہنسیں گے آج تک آپ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے انہوں نے کہا سماج کے ہر شتر میں ساماجک شتر میں پوروز گھر کا مکیہ رہا عورت بیچاری رسوئی میں کام کرتی تھے عورتوں کو رسوئی، سلائی، کڑھائی، بنائی جبکہ پوروز تلوار، عرط بیوستہ، کمانا یہ ساری جمعے داریاں پوروز کو گھر کے اندر کے کام عجت کی بات محلاؤں کو دی گئی گھر کے باہر سارے کام پوروزوں کو دیئے گئے یہ دپس کے لئے کوئی کارن موجود نہیں تھا پر یہ ہمارا سسٹم تھا اور ایسا ہی ہمارے ساتھ ہمیسا ہوتا رہا ہے تو اب گائز ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دکھ کی بات تو اے ہے کہ دھارمک کتابوں میں بھی بڑی بڑی لڑائیوں کا کارن کون مرتایا گیا محلائیں بتائی گئی جیسے آپ کو تھوڑا سا یہاں بتانا چاہوں گا کہ بائیبل میں منشع کے سورگ سے نکالے جانے کا کارن ایک محلہ رہی جس کا نام ایو تھا اب آپ خود سوچیں اگر بائیبل کسی محلہ نے لکھا ہوتا کیا وہ خود کو دوست دیتی اتر ہے نہیں عرطات شروعات میں ساری دھارمک کتابیں پوروزوں نے لکھی اس لئے محلاؤں کی آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہونے کے کارن محلاؤں کو یا تو برائی کا گھڑ بتایا گیا یا جھگڑے کا جڑ بتایا گیا مطلب یہ ساری باتیں رہیں مطلب لنگ پوروازگرہ کے سروات میں ساماجک سن رچنہ سردانت میں بائی گوزکی نے کیا کہا میرے دوست بائی گوزکی نے کہا کہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک گرامر میں بیاکرن میں بھی پوروزوں نے محلاؤں کو نہیں چھوڑا اداہرر کے لئے آپ ہنس ہوگے آج آپ کو گرامر آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی پر آپ نے اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیا ہوگا آپ نے پڑھا ہے سرونام میں تین پوروز ہوتے ہیں پرثم پوروز دتی پوروز اور ترتی پوروز اور ہسنے والی بات ہے کیا سرونام میں کوئی محلہ بھی ہوتی ہے آپ کو عجیب لگے گا آپ کوئی مجاک لگے گا پر ہونی چاہیے نیم کے انصار ہونی چاہیے پر اگر آج آپ کسی کو یہ بات کہو گے تو آپ کو ہنس آپ کوئی آدمی آپ میں ہنسے کہ کیا بات کر رہے سرونام میں بھلا محلہ جبکہ ہونی چاہیے تھی یا نہیں اترہا ہونی چاہیے تھی پر شروع سے ہی سبد کو پولنگ کیندر مانن کے بنائے گئے اور یہی پوروزوں کو بہتر ماننا عورتوں کو بہتر ماننا ہی کیا ہے لنگ پرووا گیا تو اب اس بات کو مجھے پورا یقین ہے جیسے ہمارے اور بھی کئی باتیں جیسے جھگڑے کے تین کارن ہے جر جورو اور جمین آپ سوچو کیا کوئی محلہ اپنے بارے میں ایسا کتھن بنائے گئے اترہ ہے نہیں جھگڑے کا کارن محلہ کو مانی گئی پر جھگڑا کون کرتا ہے پوروز کرتا ہے محلہ کے کارن لڑتا کون ہے پوروز لڑتا ہے اور یہ سارے کتھن بھرے ہوئے ہیں کس سے لنگ پرووا گرہ سے تو چلیے بھراب شروع کرتے ہیں اس سیشن کو آج اور آپ ہر پرسند کا جواب دیں گے کیونکہ آپ سمجھ چکے ہیں لنگ پرووا گرہ کیا ہے بچیوں کو کیول رسوئی کا کام کرنا ہے یا کتھن بھرا ہے کس سے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے بچیوں کا یا لڑکیوں کو جا کے رسوئی گھر میں چائے بنائے بچہ بھی چائے بنا سکتا ہے ارثات ایسا کوئی بھی کتھن لنگ سمانتا ہو نہیں سکتی لنگ بریتا ہو نہیں سکتی صحیح اتر ہے کیا لنگ پرووا گرہ ارثات لوگوں نے ایک دھارڑا بنا لی ہے کہ مہیلائیں کیول گھر کے کام کے لیے ہی کیا ہیں فٹ ہیں اب دوسرا کتھن لیں گے بدھ دھی پولنگ میں مطلب پروسوں میں یا میل چائلڈ میں زیادہ مجبوط ہوتی ہے یا کتھن ہے بھرا ہے کس سے اتر ہے لنگ پچھپات سے لنگ سمانتا سے لنگ انوپات سے اور لنگ کی غلط پہچان سے تو گائیز آپ اچھی طرح سے بات جانتے ہیں کی سائنس نے یہ صد کر دیا ہے کہ لنگ کا بدھ کا لنگ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اگر اس کے باوجود یا کتھن پوروسی کہے گا مہیلہ تو اپنے بارے میں ایسے گھٹیا کتھن کہے گی نہیں ارثات آپ خود سمجھ چکے ہیں آپ کو یہاں بتا دوں لنگ پرواغرہ کے تین نام ہیں لنگ پرواغرہ لنگ پچھپات تتھا لنگ کے بارے میں روڑی بدھ دھارنا اس لئے آپ سمجھ گئے ہیں اس کا اتر کیا ہے لنگ پچھپات تیسرا نمنا لکھت میں کون سا لنگ پرواغرہ سے بھرا ہے تو آپسن اے ہے لڑکیوں کو گریبی جان پڑھانا لڑکیوں کو گڑیت نہ پڑھنے دینا آپسن سی لڑکیوں کو رسوئی کا کام کرانا اور آپسن ڈ اپروکت سبھی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے لڑکیوں کا کوئی کاپی رائٹ تھوڑی ہے کہ لڑکی ہی گریبی جان پڑھے گی میں نے گریبی جان پڑھ کے دیکھا گئی گریبی جان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اسے لڑکی پڑھیں میں اسے لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے ارثات یا کتھن لنگ پرواغرہ سے بھرا ہے آپ سمجھ ہی چکے ہیں لڑکیوں کو گڑیت نہ پڑھنے دینا دنیا کا ایسا کوئی ریسرچ آج تک نہیں آیا جو ایک ہتا ہو کہ لڑکیاں گڑت میں کمجور ہوتی ہے ارثات یا کتھن بھی لنگ پرواغرہ سے بھرا ہے تیسرا لڑکیوں کو رسوئی کا کام کرانا پہلے ہی بتا چکا ہوں یہی تو ہماری صدیوں کی دھارنہ ہے اس لئے اس کا اتر کیا ہے اپروک صدی اور اب آئیں گائچ ادھر اب آپ دیکھئے راج اب آپ ایک دم مجھے پورا یقین ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ کو ڈیلیور ہوگا تو آپ مجھے جرور کمنٹ بیجیں کہ ہاں ہم لنگ پرواغرہ کو فائنلی سمجھ گئے ہیں راج جستر کی ایک گائن پرتیوگیتہ میں لڑکوں کو تیار کرتے سمیں ودیالے لڑکیوں کو وریتہ دیتا ہے یا ادھرر کیا ہے یا کس کا ادھرر ہے اب آپ سمجھ چکے ہیں گائن کی پرتیوگیتہ ہونی جا رہی ہے تو ہمارے دیش میں کوئی بچے گڑیت میں سائنس میں بہتر ہوتے ہیں گانا بجانا یہ لڑکیوں کا کام ہے تو آپ سمجھی چکے ہیں تو پرسند ایسے آتے گا آپ کو آپسن بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لنگ سمانتا ہے نہیں ورنہ بھلا لڑکوں کے اوپر لڑکیوں کو کیوں بریتہ دی جاتی ہے یہ ہمارا اتر نہیں ہے بس میں ایسا کوئی ٹرین نہیں چل رہا ہے اس لئے بیسیو پروتیس کا اتر نہیں ہو سکتا اور میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا اس کا تیسرا نام ہے لنگ روڑی بددتا اس لئے اس کا صحیح اتر کیا ہے لنگ روڑی بددتا اور آپ دیکھیں گائیز اس کا جو دوسرا کوششن جو سب سے ڈینجرس آ سکتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم لنگ پرواغرہ کو ایسے دور کریں اگر ہم کو چھلکارہ پانا ہے تو کیا بیدیالہ میں لنگ پرواغرہ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ سے نہیں پورو سے ہم محلہ سکھکوں کی سنکھیا برابر ہے لنگ بھید بھاؤ دور کرنے کے لئے نیم بنانا لنگ سنگیت پرچتیوگیتہ میں لڑکوں کی جگہ لڑکیوں کو وریتہ دینا وہ تو ابھی آپ اوپر دیکھی چکے ہیں اور ڈی ایک سواری سکھکوں دورہ لنگ پرواغرہ کو بیوہار میں نیلانا تو اب گائیز یہ کہاوت ہے اب آپ سمجھو کیول سنکھیا برابر کردینے سے یہ چیز دیماغ میں نہیں گھوش جاتی اس لئے پہلا اس کا اتر نہیں دوسرا لنگ بھید بھاؤ دور کرنے کے نیم بنانا ہمارے دیس میں لاکھوں نیم بنتے ہیں پر کوئی فالو نہیں کرتا گلت سنگیت پرتیوگیتہ میں بھی سمجھ رہے لڑکا پہ لڑکی یا لڑکی پہ لڑکے کو وریتہ دینا تو پھر سے لنگ پرواغرہ ہی کرنا ہوا اس لئے یہ گلت ہے تو صحیح بات کیا ہے کہ سکھکوں کو یا سلاح دی جائے یا سجھاؤ دیا جائے کی یا سجھاؤ دیا جائے اس کی پریکٹیکل نولیج بیوہاری گیان کر کے سکھنے سے بہتر کوئی گیان نہیں ہے اس لئے اس کا اتر کیا ہوگا ڈی ایک اچھی پارٹ پستک کس سے بچتی ہے آپ دیکھ رہے گائج گھوم پھر کے وہی اتر آ رہا ہے ایک اچھی پارٹ پستک کس سے بچتی ہے تو اتر ہے لنگ سمانتا اچھی چیز ہے بھلا کوئی اس سے کیوں بچنا چاہے گا ساماجی کتر دائج سے بھلا کیوں نہیں لینگی گھتر سمیدن سیلتا ایک دم صحیح ہے گھتر ہے کس سے لنگ پرواغرہ سے اور اب چلیں گے جب ہم اپنے اس والے بھاگ پہ چلیں گے چلیں گے لنگ ایک کیسی سکتا ہے اور آپ کو یہاں بہت سارا وقت دینا چاہوں گا کم سے کم دو منٹ یہ سی ٹیٹ کا سب سے بھی وادیت کوششن ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں بائیولوجی کا سائیڈ لیتے ہیں کئی کتابوں میں جیوک دیا رہتا ہے اور کئی کتابوں میں ساماجی پر آپ کو آج صد کرنے جا رہا ہوں کہ لنگ اتنی بائیولوجیکل پرابلم نہیں ہے جتی کی سوشل پرابلم ہے اب آپ دیکھئے ہیں ہاں دھیان سے اب آپ آج سنیں گے لنگ کیوں ہے اس کا اتر ہے اتر پہلے ہی آپ کو بتا دینا کہ مجھے صد کرنا ہے لنگ جیوک سکتا نہیں اس کو یاد کر لیجئے گا لنگ کیسی سکتا ہے ساماجی سکتا ہے آپ کو جان کے آشر ہوگا قدرت میں پرکتی نے اس تریوں کو ہمیشہ پورسوں سے بہتر بنایا ہے آپ نے پڑھا ہوگا بالکاؤں کا جیون پرتیاسہ بالکوں سے زیادہ ہوتا ہے روگ پرتیرودھک شمتہ ایک مہلا کی پورس سے زیادہ ہوتی ہے میں فیمل چائل بچی سسو جلدی چلنا سکتی ہے جلدی بولنا سکتی ہے جلدی پڑھنا سکتی ہے اب سمتے جائیے لنگ کیسے ساماجی سکتا ہے اس کے باوجود مطلب پرکت نے اسے ہمیشہ پورس سے بہتر بنایا ہے اس کے باوجود اس کا بکاس دب جاتا ہے اب سوچو آپ اگر لنگ ایک جائیبک سکتا ہوتی تو کیا پورسوں سے خراب ہوتی مہلاوں کی دسا اتر ہے نہیں پھر بھی اگر مہلاوں کی دسا پورسوں سے خراب ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں مانو دورہ کیا گیا ہے اس لئے لنگ جائیبک نہیں کیسی سکتا ہے ساماجی سکتا مانو کہاں رہتا ہے سماج میں ارتھات پرکت نے مہلاوں کی دسا خراب نہیں بنائی ہے بلکہ خود کس نے بنائی ہے سماج نے اس لئے لنگ ایک کیسی سکتا ہوگی ساماجی سکتا اور پریج آپ کمنٹ کریے گا مجھے آپ کا کمنٹ چاہیے کیا یہ آپ سارے لوگ سمجھ پائے ہیں جو میں نے ابھی بتایا پرکت نے مہلاوں کو پورسوں سے بہتر بنایا ہے پھر بھی مہلاوں کی دسا دینی ہے کیوں کی اس کے لئے ساماج اتردائیت تو ہے اس لئے لنگ جیبک سکتا کے روپ میں اتنا مہتپور نہیں ہے جتنا کی ساماجی سکتا کی وجہ سے مہلاوں کی دسا خراب کی یہی ہے اگلا نمیلی ختمت سے لنگ پرواغت دور کرنے کا اپائے کیا ہے تو آپ سننا لڑکوں کا لڑکوں سے باہر کا کام کرانا تو آپ سمجھ رہے ہیں لڑکیوں سے رسوئی کا کام کرانا بالکاؤں کو گریب اگیان پڑانا لڑکوں کو گھر کے کام کرانا آپ کچھ سمجھئے گا کیسے دور ہوگا لنگ پرواغر بھائی ہم نے ایک روری بد دیتا کہ لڑکی گھر میں ہی کام کرے گی لڑکا باہر مارکٹ میں سبجی لینے جائے گا تو آپ خود ہی سمجھو گا ہم کو لنگ پرواغر دور کرنا پڑے گا اس کا کچھ الٹا کرنا پڑے گا تو اب آپ دیکھنا سرو کرتے ہیں لڑکے ہمیشہ بھر سے باہر ہی کام کرتے ہیں یا تو خود ہی بھرا ہوا ہے لنگ پرواغر سے عرصات ہے ہمارا اتتر نہیں ہو سکتا لڑکیوں سے رسوئی کا کام کرانا بھی ہمارا اتتر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھی لنگ پرواغر ہے بالکاؤں کو گری بگیان پڑھانا ہے اور بھی بڑا لنگ پرواغر ہے اب اتتر کیا ہے ہمارے ہاں دھارنا کیا ہے لڑکا گھر سے باہر کام کرے گا اگر اس کو اُلٹ دے لڑکوں کو گھر سے کام کرائیں تو یہاں لڑکیوں والی سوچ میں لڑکوں کو رکھنا ہوگا مطلب آپ کو اگر ایک دم سوٹسٹ کٹ میں بتاؤں اس کا عرص ہے جب گئر پرمپراغت بھومکہ ہوں لڑکی کی بھومکہ میں لڑکے کو رکھنا لڑکے کی بھومکہ میں لڑکی کو رکھا جائے گا تب ہی دور ہوگا کیا لنگ پرواغر ہے اتتر ہے لڑکوں کو گھر سے باہر کام کرانا لڑکوں کو گھر کے کام کرانا معاف کرنا لڑکیاں اپسنے گڑیت میں کمجور ہوتی ہیں اپسن بھی گریب بگیان میں بہتر ہوتی ہیں اپسن سی گڑیت میں لڑکوں کی ہی طرح سیکھتی ہیں اپسن دی لڑکوں سے گڑیت میں تیج ہوتی ہیں تو آپ یہ بات پھر سے سمجھ چکے ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کوئی بھی ایک طرفہ کا تھن جو کیول اسطری کو بریتہ دیتا ہو یا کیول پروس کو بریتہ دیتا ہو بھرا ہوا ہے کس سے لنگ پرواغرہ سے تو آپ سمجھ رہے ہیں گڑیت میں کمجور ہوتی ہے یہ بھی بھرا ہے لنگ پرواغرہ سے ارثاتیں ہمارا اتر نہیں ہیں گریب بگیان میں بہتر ہوتی ہیں exact یہی بات وہ بھی ہے بس اُلٹی کہی گئی ہے لڑکوں سے گڑیت میں تیج ہوتی ہیں ایسا بھی ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا لنگ کا بدھی پر کوئی پرباہ نہیں پڑتا اس لئے اس کا اتر کیا ہے گڑیت مطبع ایسا کوئی پرماڑے نہیں دنیا میں کسی بیگیانک نے اپنے پریوگ میں احسید نہیں کیا کہ لڑکیاں گڑیت میں کمجور ہوتی ہیں اس لئے اس کا اتر کیا ہے گڑیت جتنا لڑکوں کو آتی ہے اتنی لڑکیوں کو بھی آ سکتی اس لئے اس کا اتر کیا ہے سی کچھا آٹ کی ایک پاٹھ پستک میں سنیے گا گھوم پھر کے وہی رائب کے کوشن ہر سال پوچھے گئے ہیں کچھا آٹ کی ایک پاٹھ پستک میں سکھچکا ایوم گھر ریلو کام کرنے والے کو مہلا کے روپ میں دکھایا گیا ہے تتہا ڈاکٹر ایوم پائلٹ کے روپ میں پوروس کو دکھایا گیا ہے یہ ہو دہرد کس کا ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے یہی تو ہمارے ہاں چلتا رہا ہے گھر کے باہر کے کام میں ہمیشہ پوروس کو ہیرو بنایا گیا ہے جبکہ گھر کے اندر کے کام چاہے بنانا بھوجن پکانا مہلاؤں کو دکھایا گیا ہے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے مجھے نہیں لگ رہا آپ اس کو پتانے کی ضرورت ہے یہ لنگ استرطہ بلکل نہیں ہے لنگ سسکتی کرن نہیں بلکہ اس میں تو مہلاؤں کو کمزور دکھایا جا رہا ہے اس لئے سسکتی کرن کے بات نہیں اڑتی اس لئے اس کا اتر کیا ہے لنگ پچھپات اگلا ایک سہ سکھا بیدیالے میں سکھک لڑکوں سے کہتا ہے لڑکے بنو لڑکیوں جیسا بیوہار مت کرو پھر سے سنیں گے مطلب ساہ سچا مطلب ہے ایسا اسکول جہاں لڑکا بھی پڑتا ہے اور لڑکیاں بھی پڑتی ہیں ایسے اسکول میں ایک سکھک اگر لڑکوں سے کیا کہتا ہے کہ لڑکے بنو لڑکیوں جیسا بیوہار مت کرو تو یہاں کتھن بھرا ہے کیا لڑکوں کو سجھاؤ سے لڑکیاں کمجور ہوتی ہیں اس بیچار سے لنگ کے سسکتی کرر سے اور آپسن ڈی ہے لنگ پروواگر سے تو چلے ایک بار آپسن ریجکٹ کر دیتے ہیں تو یہاں کوئی سجھاؤ نہیں ہے لڑکیاں کمجور ہوتی ہیں یا کسی ویگیانک نے نہیں کہا ہے اب جب کم آپ بھید بھاؤ کر رہے ہو تو لنگ سسکتی کرر تو ہو نہیں سکتا اس لئے اتھر کیا ہوگا لنگ پروواگر سے اور اب گائج آج کا لاشٹ کوششن بیگیان کے پریوگ میں لڑکوں کے ہاتھ میں تو بیگیانی پوپکرر ہوتے ہیں جبکی لڑکیوں کے ہاتھ میں آنکڑوں کو ریکارڈ کرنے والا کاغج ہوتا ہے یہ کتھن وداہر ہے اب آپ خود سمجھو ہمارے سماج میں کیا بنا ہے ٹف بھاری محنت کا کام لڑکے کرنے چاہیے آسان سرل کم دماغ لگانے والا کام لڑکیاں کریں گی تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ یہ کتھن کیا ہے اب آپ اس کا اتر دیکھئے گا اب یہ ایک روڈ ہوادیتہ ہے ایسا ہو سکتا ہے لڑکی بھی بیگیانی کو کرنے کا پریوک کر سکتی ہے لڑکے بھی گیان میں بہتر ہوتے ہیں آپ سمجھ ہی سکتے ہیں یہ کتھن بھرا ہے کس سے لنگ پورواغرہ سے لڑکیاں بھی گیان میں بہتر ہیں اور لڑکی لڑکوں کے بیچ لنگ بھید بھاو ہمارا صحیح اتر ہے تو آپ گائز سمجھ ہی گئے ہوں گے آسا کرتا ہوں گائز یہ پچھلی ساری پریکٹیسے سے بہتر جائے گی اور آسا کرتا ہوں آپ کا یہ ایک نمبر آپ کو گارنٹیت کیا جائے گا پچھلے سالوں میں لگاتار لنگ پورواغرہ سے ایک کوششن آتا رہا ہے گائز اور بیدیس آئی ہوپ اور گائز ہمیسا آن لائن کلاسز میں گائز کچھ دو تین لیکچر رہ گئے ہیں تو ان کو آپ کو آپ کو پھٹا پھٹ دیا جائے گا اور سارے لوگ پلیز مشٹ سیئر ڈو سیئر تاکہ گریب لوگوں کو جیسا آپ دیکھ رہے ہو آپ کے کل کے بیڈیوز میں جو آپ کے فیڈبیک آئے ہیں دیور مارویل ایسا وہ چیز نے مجھے بہت پریدیت کیا گیا ہمیسا میں واگے سر آسیس سر سارے لوگ مل کو مل کر آپ کو ابھی ہم نے ڈیجیٹل بورڈ آپ نے دیکھا ہی ہوگا سر نے کل اس کا ادھگاٹن کیا تھا تو ہم لوگ کل سے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈیجیٹل بورڈ کے آن لائن کلاسے ہم آپ کو دکھائیں گے جیسا آپ دیکھ سکتے ہو یہ رہا ڈیجیٹل بورڈ میں ہاں پہ آ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ رہا ڈیجیٹل بورڈ ہمارا اور کل سے ہم آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ سایت کل سے میں ایک آپ کو کل سے آن لائن کلاس دی جائے تاکہ ہم آپ سے کافی دلیوں سے روبرو نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ کی کمنٹ نہیں لے پا رہا ہوں پر آئی پرومیس کہ کل میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ڈیجیٹل بورڈ پر ایک لیکچر دوں اور جیسا کہ اور ہاں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گا تو کہ ایک جام نزدیک آ گیا ہے میرے دوست تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اب میں لیٹ نائٹ سے آؤں گا جیسے ہم میں مسے مجھ سے پہلے آسیس سر آئیں گے پھر پوہن سر آئیں گے واگیس سر آئیں گے اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پرڈے لگ بگ ہر سبجیکٹ کی پریکٹریز دی جائے تو گائیس چندرہ انسٹیٹ نے ہمیں سا گریب میں نے کہے گائیس خاص کر میں نے واگیس سر نے رات کو دو دو بجے کلاس دی ہے ہم نے گریبوں کے لیے کیا ہے گائیس آئی میں ہمیں ہمیں ایسا اس بیجنیس کو منی ارننگ نہیں مانا ہے خاص کر میں اس کو کبھی وریتہ نہیں دیتا گائیس تو میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور سر بھی آئیں گے دمیٹس آجائیس دیکھئے ایمیننگ میں آٹھ بج کر دس منٹ پہ لگ بگ آٹھ بج کر دس منٹ آٹھ بج کر پانچ منٹ پہ پہن سر کا جو ہے پیڈا گوڈی کا کلاس ہے آپ دیکھ پہیں پیڈا گوڈی اور نیو میرکل کے جو بھی کلاسز ہیں جی مائد کا ٹھیک ہے سیس جو ہے سیٹیٹ کے لیے ساڑھے نو بڑی سر لیں گے اور جو بھی سر رہیں گے لائیو کچھ لائیو ہوں گے کچھ لائیو ہوں گے کچھ لائیو ہوں گے کچھ لائیو ہوں گے کچھ ملا کے آپ کو لائیو آپ کے حلق کی جائے گی بلکو جیسے بھی پاسکور ہو سکے گا میکسیمم حلق کریں لیکن سات جولائی تک ہم آپ کے ساتھ اگدم قدم سے قدم ڈٹا کر لگا کر کھڑے رہیں گے تاکہ آپ کو فائدہ ہو گئے جیسے آپ کا اجزام نزدی کا ہے تو آپ کی میکسیمم حلق کرتے ہیں آپ تو سب جانتے ہو کسی بھی قیمت پہ ادیسی ہوتا ہے کہ آپ سب کو سفل کرائیں کسی بھی قیمت پہ ابھی دیکھیں بڑی برچت کا اگزام لگا ہوا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا میکسیمم حلق کر دیں بھائی بانوں کی تاکہ وہ سفل ملا کے سفل اتنا دلانی ہے سکسز دلانی ہے یہ ہم نے ٹھانی ہے کسی بھی کمت پہ تو کون ساتھ کا جو لائی کلاس ہوگا وہ آپ دیکھ سکیں گے آٹھ بج کر دس منٹ سوکی گئیس تو دھیان دیجئے گا آٹھ بج کر دس منٹ حالانکہ بانڈی پرشت کے لئے ہم نے کلاسز کا ٹائم دیا ہوا تھا تو سات بجے سے ساڑھے آٹھ بجے تک کا ٹائم دیا تھا تو وہ سات بجے سے لگوک آٹھ آٹھ دس تک ہی رہے گا بانڈی پرشت کا آٹھ دس پہ سیٹ ایٹ آٹھ دس پر سیٹ ایٹ کی کلاس ہوگی ایک چھے ہاں کیونے بیچ میں چکی پاؤن سر کو جانا رہتا ہے اس لئے وہ اپنی کلاس جیسے ہی آٹھ بجے کلاس ان کی اور ہوگی اس کے بعد وہ آپ کے میٹ پیڈاگوزی کی کلاس وہ لے لے گی ٹھیک ہے تو لائی ہم ہم ہلپ کریں گیا آپ سب کی اوکے گئیس تینکیو تینکیو ویڈی مٹ اور جو موسیقی